اید مبارک اید مبارک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایسو پیس کا بھرپور خیال رکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی جاب پر واپس آ چکے ہوں گے لیکن ان کے لئے بھی آج اید کا تیسرا دن تھا ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اید کے تینوں دن کم سے کم سیاست دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ رکھیں کیونکہ سارا سال بیٹھ کے ہم ٹاک شوز میں سیاستدانوں کے ساتھ سیاست پر بات کرتے ہیں اور پھر آپ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹاک شوز میں سوائے بحث کے نتیجہ کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے سوچا اس مرتبہ اید پر سیاستدان تو ہوں گے پر ان سے سیاست پر بات نہیں ہوگی کل بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا آج اید کا تیسرا اور آخری دن ہے آج بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہلکی پھلکی سی چٹ چیٹ رکھیں تاکہ آپ انجوائے کر سکیں آج کے شو کو تو آج کے شو میں میرے خاص مہمان ہیں وہ ہے ہمارے ساتھ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ایک ایسی ایگزمپل ہیں ہم پاکستان کی بہت ساری عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے کہ عورتیں اور لڑکیاں بھی اس ملک میں سیاست کر سکتی ہیں سینیٹر ستارہ آیاز صاحبہ سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ اور عید مبارک کیسی رہی عید تین دن گزر گئے عید کے سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک اور عید جیسے ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ہم کوویڈ میں ہی یہ عید گزار رہے ہیں ایس اوپیز کے ساتھ گزار رہے ہیں لوگوں سے یہ عید بھی ملاقات ہوتی ہے لیکن فالوینگ ایس اوپیز تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایس اوپیز تو ہمیشہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ہم خوشیہ بانٹے آپس میں ملیں ملاقات کریں لوگوں تک جتنا ہو سکے وہاں تک پہنچیں تو کوشش ہی ہوتی ہے اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں مجھے بہت پسند ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ لڑکوں کی اور مردوں کی تعریف کرتے ہیں ایسا بڑا کم ہوتا ہے پاکستان میں اور ہندوستان سری لنکا ساؤتھ ایشیا کے چند ملکوں میں اور افریقہ کے چند ملکوں میں جہاں مردوں کی زیادہ تعریف کی جائے بلکہ باز اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو دنیا بھر کے ملکوں میں عورتوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں عورتوں نے رائٹس کی بات کی جاتی ہے لیکن یہاں پاکستان میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو مردوں کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ راجپوت سمیرہ تینکیو سو مچ آپ نے وقت دیا عید مبارک خیر مبارک کیسی رہی آپ کی عید؟ بہت اچھی رہی کتنے ٹک ٹاک بنایا تین دنوں میں؟ تین دنوں میں؟ بس میں تو ایک دن میں جب یاد آتی ہیں باتیں تو دس بارہ ساتھ بھی بنا لیتی ہوں اور وہ پھر کچھ کچھ ٹائم کے بعد اس کو اپلوڈ کر دی رہتی ہوں بنائے آٹھ دس بنائے بجا کیا ٹک ٹاک پہ صرف لڑکیوں کے جو ٹک ٹاکس ہوتے ہیں ان کو بہت لائکس ملتے ہیں ہم لڑکے بچارے بنا بنا کے پاگل ہو جاتے ہیں پانچ سال بعد بھی جو ہے وہ میرا پروڈیسر کر رہا ہے کہ آپ کا ٹک ٹاک نہیں ہے میرا نہیں ہے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں تو ان بیچاروں کو لائکس ہی نہیں ملتے اس کی کیا وجہ ہے اچھا لڑکوں کی میں بھی جہاں تک مردوں کی بات کرتی ہیں تو لائکس مجھے بھی نہیں ملتے مجھے بھی صرف مرد ہی لائک کرتے ہیں باقی چلو ہم آپ تو لائک تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو آج کے تیسرے مہمان ہیں جو خاص طور پر آج ہماری مرکز رہیں گے ہماری توجہ کا کیونکہ وہ ہمیں میوزک سنائیں گے گانا سنائیں گے اور میوزک کا بہت بڑا نام ہے وہ اور چھوٹی عمر میں اتنا بڑا نام کمانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ صرف نصیب والوں کو ملتا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں روحان عباس کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب میں سے زیادہ اید انہوں نے منائی ہے اتنی پیاری جیکٹ آپ نے پہن لیا تو عید آپ کو دیکھ کے آج عید ہوئی ہے آپ کو پتا ہے تیسرے دن عید ہوئی ہے ہماری دن میں عید کا چاند تھا آپ کے لئے بالکل ایسا ہی ہے کیسے لگتا ہے جب آپ سروں میں رہتے ہیں کیا آپ سوتے بھی سر میں ہیں جاگتے بھی سر میں ہیں بات بھی سر میں کرتے ہیں یا وہ خاص فیز ہوتا ہے جب آپ گھا رہے ہوتا ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز اگر آپ غور کریں تو ایک اس میں میوزکالٹی پائی جاتی ہے ہر چیز میں سر ہے گلاس گرنے میں سر ہے پلیٹ ٹوٹنے کا ایک سر ہے have you remember جب آپ وہ چھوٹے استاد گئے تھے انڈیا کے شو میں جو کمپیٹیشن شو تھا میوزک کا تو پہلا گانا آپ نے کیا گایا تھا وہاں پر میں نے ایک گانا گایا تھا جو کہ ہمارے پاکستانی بڑے فیمس سنگر ہیں رہت فتلی خان صاحب اچھا ان کا میں نے گانا گایا تھا اور وہ میرے خیال میں سامنے بیٹھے تھے بلکل کیا آپ کو ذرا سنائیں سور میں مجھے دن رہن ہمارے ہم سے ہم ہی چھن گئے ہیں جب سے دیکھے نین تھیارے سجدہ 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 مجھے لگا میں تو بہت ہی بے سو رہا ہوں مطلب کل تک تمہیں لگ رہا تھا کہ چاہید میرے اندر کئی سور ہوں گے آپ کو سننکہ لگا کہ میں سوروں سے آرہی ہوں یہ آپ کی نوازش آپ کی محمدہ اللہ کا کرم میوزک کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ میوزک کے علاوہ میوزک میوزک کے علاوہ میوزک میوزک کے علاوہ میوزک ہم تو سننے والے ہیں میں آپ بھی بڑے غور ہوں فکر سے سنتی ہوں گی میوزک کیونکہ جو بندہ خود نہ گا سکتا ہو جو میری طرح بے سورہ ہو وہ تو بڑے فکر سے میوزک سنتا ہے کہ اتنے اتنے عالی سور کیسے آ رہے ہیں بلکل اس نے تو بہت اچھا گا ہے اور بہت اس کے اتنے اچھے وہ سور ہوں یہ سائیڈی سورگلی ہے مہم اب ادھر سے بھی سور آئیں گے اچھا اب ہم تو بے سورے ہیں ہم تو صرف سننے ہیں ہمیں تو سننے گی نہیں نہیں ایسا غیرہ یہ بلکل سنائیں گی آج گانا بلکل بلکل مجھے تو وہیں کہ بس سننے کی حد تک بہت بہت اچھا لگتا ہے کیسے رہتی ہے میڈم جب آپ کیونکہ پولیٹیشن کی لائف تھوڑا بیزی ہوتی ہے پارٹی کے کام دیکھنے ہوتے ہیں ہلکے کے کام جیسے ایریے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں تو آپ کی عید کیسے ہوتی ہے میری عید تو وہیں کہ پہلی دن تو بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اور ابھی بھی یہی کے ظاہر ہے کہ وہ عید قربان میں زیادہ تر گھر پر ہی سارا کچھ ہوتا ہے لیکن دوسری اور تیسری آج بھی میں سارا کچھ کر کے پھر آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو سیاستدان فیملز ہوتی ہیں شاید وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی یا ان کو ٹائم نہیں ہوتا نہیں میرے خیال سے دیکھیں سیاستدان ہونا الگ بات ہے آپ سیاست کو عبادت کے طور پر کرتے ہیں جب آپ سیاست کو تو سب سے پہلے ایک عورت کا جو ہے وہ گھر کا ہوتا ہے آپ اگر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ اپنے قوم کی بچوں کو کیسے ٹائم دیں گے آپ نے اپنے بچوں کو صحیح نہیں سبک دیا یا تربیت اچھی نہیں کی تو آپ باہر جا کے اپنی تقریروں میں اور آپ اپنے قوم کی جو بچے ہیں یا قوم کی لوگ ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے آپ ایک اچھی ماں ثابت ہوں گی ایک اچھی بیٹی ثابت ہوں گی ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی بہو ثابت ہوں گی تب آپ جو ہے تو باہر جا کے ایک رول موڈل بن سکتے ہیں آپ سیاست دان کیوں بنیں کیونکہ ہمارے ہاں لڑکوں میں تو ایک ہوتا ہے مطلب جو یونیورسٹی کالیجز میں شوکین ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیشن بن جائیں گے لڑکیوں میں ایسا بڑا کم میں نے سنا گیا کہ میں پولیٹیشن بنوں گی ابھی تو بہت زیادہ ہے جس وقت میرے خیال سے آئی تھی اس وقت بہت کم لوگ تھے سیاست میں اور میں بس یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بچپن سے کوئی شوق نہیں تھا میں بس اپنا کام کرتی تھی ایسا سوشل ورکر میں نے کافی سارے کام کیے بہت سارے ہیومن رائٹس آرگینیزیشن کی ساتھ کام کیے اور میں نے کہا کہ آپ اگر واقعی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں پھر آپ کو سیاست میں آنا بڑتا ہے اس لیے کہ آپ کیوں آپ نے نہیں سوچا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے میں نے کبھی اور میں نے ابھی اپنے بچوں کو بھی نہیں کیا بس پڑھو اچھی تربیت ہو اچھی ایڈوکیشن ہو جو ان کا اس وقت دل کرتا ہے وہ بن جائے گا وہ ہو جائے گا ای تینک اللہ is a good planner اور ہم انشاءاللہ پہ چھوڑیں محنت کرنی چاہیے جتنا انسان کی ہمت ہے اپنی ہمت کر کے اور محنت کرنی چاہیے میرا کوئی پری پلانٹ وہ نہیں ہے کہ میں ایدر جی یا تو میرے باپ دادا سیاست میں میرا کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا نہ میرا کوئی شروع سے کوئی پلانٹ تھا آپ اکیلی اس میں ہیں اچھا سنیارا کیونکہ بڑا کم ملتا ہے ایسا کہ کوئی لڑکی ہو اور لڑکوں کی تعریف کر رہی ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا اور شادی شدہ لڑکی کو تو زہر لگتے ہیں میے بھی اور مرد بھی تو یہ کیا مطلب ہے نا تو آپ کیوں مطلب ہے یہ اچھا حقیقت یہ ہی ہے کہ جب آپ دیکھیں گھر پہ میں یہ کہتی ہوں کہ مرد جو ہے جب آپ بہن ہوتی ہے تو کس طرح سے اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے نا اکیڈمی لے کے جانا واپس آنا باہر کے سارے کام کرنا تو یہ عورتیں شکر کریں کہ مرد ہیں مرد تو محافظ ہے میں تو یہ ہی کہتی ہوں کہ عورتوں کا آج کے بعد آپ نے ہفتے میں تین دفعہ میری بیوی سے آدھ آدھ گھنٹا اس کی کلاس لینی ہے جی بالکل تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے گا جی بالکل آپ نے مجھے اپنا نمبر دے نمبر ضرور دے گا ان کی موٹیویشنل باتیں ہیں نا وہ اچھی رہیں گی سبھی فیمیلز کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک اور بات جو میں کرتی ہوں کہ عورت یہ برداشت کر لیتی ہے کہ اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ باہر بشاہ کسی عورت کے ساتھ ریلیشن رکھے سن لے گی برداشت کر لے گی اچھا یہ نہیں برداشت کر گی کہ وہ باہر اور شادی کر لے اس پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو سالے بھی آ جاتے ہیں اچھا وہ بھی خوش نصیم ہے جن کی بیویاں یہ برداشت کر لیتی ہیں نہیں نہیں وہ برداشت اس طرح سے کرتی ہیں کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو شکر ہے شادی نہیں کی ریلیشن میں کوئی بات نہیں شادی تو نہیں کی نا مثلا نکاح کو ہمارے ہاں غلط سمجھا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا نکاح آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کی کہیں کہ کوئی بات ہو بھی گئی تو وہ برداشت کر لیتی ہیں عورتیں تو وہی آپ نکاح برداشت کر لو اسی میں برکت بھی ہے ایسے ہی ہے نا آپ کہہ رہی ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مئیوں کی دوسری شادی کروا رہے ہیں جی بالکل کروائیں مہم یہ کتنی مطلب یہ ہے نیا پاکستان یہ ہے نیا پاکستان ایک گھر میں اگر چار بیٹی ہیں تو ایک بیٹا ہے عورتیں کس طرح سے زیادہ ہو رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں کم ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح سے کرنے کے ساتھ آپ نے نکاح کی بات کی نا بلکل نکاح بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن بڑا کلیر قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ کے لئے چار شادیاں ہیں لیکن آپ کے لئے ایک بہتر ہے اس لیے کہ چار نبانا بہت بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح اس کو رکھنا ہے لیکن چار کو بہت وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ بہت کام لوگ ہیں جو اس طرح رکھ سکتے ہیں آپ کو پھر ان کی پوری رائیٹس ان کو پورا ایک طرح کا رکھنا ہو گئے جو کہ آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے مرد تو چاہتا ہے کہ چاروں کو اگٹھا رکھے ایک جیسا ہی رکھ سکتے ہیں ناظرین میرے خیال میں چائے گرم گرم آئی ہے اگر آپ سے گپ شپ اتری تو چائے تھنڈی ہو جائے گی آپ عید کو وائنڈ اپ کیجئے کیونکہ آخری دن ہے عید کا تو دو گھنٹے کی عید ہے عید مبارک ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور ہم پیتے ہیں چائے کا کپ آپ انجوائے کیجئے بریک کے بعد ملتے ہیں انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ جی ناظرین ویلکم بیک اور چائے ہم نے پھیلی یقیناً آپ انجوائے کر رہے ہوں کہ آج کا شو آپ سب کو میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایسو پیز کا کسی حد تک خیال رکھیں گے کل اجمل وزیر صاحب میرے ساتھ تھے جب میں نے ایسو پیز کی بات کی تھی اجمل وزیر صاحب کا یہ کہنا تھا اجمل وزیر صاحب آپ بلا وجہ تعریف کر رہے ہیں لوگ ایسو پیز کو فالو نہیں کرتے حالانکہ میں نے ان کو دنائے کیا تھا لیکن حقیقت یہی ہے تو آپ کوشش کیجئے زبردستی نہیں ہے کوشش کیجئے کہ ایسو پیز کو فالو کیجئے تاکہ آپ میں اور یہ پورا ملک کرونا کی چوتھی لہر سے بچ سکے عید کے بکرا عید ہے کیونکہ بہت سارا گوشت گھروں میں آیا ہوگا آپ نے بھی قربانی کی ہوگی وہ گوشت بھی ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر فیمیلز کے لئے گھروں میں کہ پورے گوشت کو سنبھالنا ہے فریج میں رکھنا ہے اور پھر مختلف اسم کے کھانے بھی بنانے تو قربانی کے کون کون سے گوشت قربانی کا تسب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اس کو تین حصوں میں کر کے آپ نے بانٹنا بھی ہے سارا کا سارا فریزر میں نہیں رکھنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قربانی کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لئے نہ رکھیں آپ اپنے لئے بھی رکھیں لیکن آپ نے غریبوں میں بھی دینے اور اپنے آز بھز جو آپ کے رشتہ دار ہیں جیسے کہتے ہیں تین حصے بنا یہ بڑا ناظرین بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ گوشت کے حصے نہیں بناتے ران علیہ در اکھلی گوشت علیہ در اکھلی اور باقی بار دے ایسا نہیں ہے پورے جانور کا گوشت اکٹھا کر کے اس کے تین حصے بنانے اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ اپنے لئے رکھ رہے ہیں وہیں چیز آپ آگے بھی دیں ہمارے ہم بہت افسوس کی بات ہے یہی ہوتا ہے کہ جو ہٹی چھڑا سارا اکھٹا کر کے آپ نے اتنا تھیلہ بنا کے ہم نے غریبوں کو دے دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں تو اپنے اگر خود سے یہی کوشش ہوتی ہے اگر آپ مجھے عید والے دن دیکھیں تو میں تو بقاعدہ خود بیٹھ کے کرتی ہوں یعنی بانٹی میں خود دوں اور میں ایک خیال سے یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آپ کو پتہ ہے کہ پختون تو ویسے ہی میٹ لبر ہے تو ہماری تو ویسے ہی عید والی دن بھی عید ہی رہتی ہے کہ جی اگر ویسے ہی گوشت نظر آ جائے تو ٹکے بھی بنائیں یہ پختونوں کی بڑی مقشور دیکھیں ہماری کافی ساری گوشت کے وہ ہیں اور ہر علاقے کا اپنا وہ ہے آپ بلوچستان جائیں وہاں آپ کو روش ملے گا آپ ہمارے علاقوں میں جو ایکس فاتہ جو پرانے فاتہ کے ادھر جو ٹکے ہوتے ہیں تو شاید وہ آپ کو کہیں اور نہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو آئے گا وہ پشاور سے سنتے ہو چرسی ٹکہ بھی ہے بلکل تو وہ ٹیسٹ آپ کو کہیں اور نہیں شنواری کا اپنا ٹکہ ہوتا ہے افریدیوں کا اپنا ٹکہ ہوتا ہے تو ہر جگہ اپنی ایک دمپوخت ایک الگ سے ہے کہ وہ نمکین آپ دیکھ لیں وہ الگ سے ہے تو ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں میں نے آپ کو کہا نا ہے کہ ہم پختونوں کے جو ہم ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس جی ٹی روڈز پہ اور روڈ سائیڈز پہ دیکھتے ہیں پختون خواتین یہ ساری ڈشز بنا لیتی ہیں خود بھی گھروں میں میجورٹی بنا لیتی ہیں اچھا بہت ٹرینڈ ہوتی ہیں لیکن یہ جو آپ یہ تکے آپ اچھا جا بنا لیتی ہیں میں دمپوخت دمپوخت آسانی سے بن جاتا دمپوخت کیسے بنتا ہے دمپوخت میں کوئی راکیٹ سائنس ہے کیا دمپوخت ہے کیا جی پہلے دیکھیں نہیں نہیں دمپوخت بہت مشہور دمپوخت تو بہت ہمارا مشہور ہے اور آپ جو چھوٹا گوشت ہے وہ ایڈونڈ نو ایک تو مجھے وہ اردو میں اس کا آتا نہیں ہے لیکن جو دمپوخت دمپوخت زیادہ اچھی طرح بنتا ہے اور وہ جو پروسس وہ کہتے ہیں پروسس کیا تو وہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اس میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے اسی کو آپ دیکھچی میں ڈال کے اصحی کاٹ کے اس کو ڈال کے اور اس کے ساتھ آپ نے آلو ڈالنے ہوتے ہیں اس میں مرچ پوری سالم مرچ اور نمک اور جو لیمن ہے لیمن کو نچوڑ کے اور لم ہوتا ہے لم کیا ہوتا ہے جو دمبہ ہوتا ہے دمبے کی جو جیسے چربی دمبے والی چربی جو ہوتی ہے تو اس کو اس کی سپیشلٹی یہی ہے دمپوخت میں دمبے والی چربی کو آپ نے ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھیرا آپ بند کر دیتے ہیں آٹے سے بند کر لیں آٹے سے بند کر دیں مطلب اس سے باہر وہ نہ نکلے نا وہ اسی دم میں وہ جو چیم ہوتا ہے بیسکلی دم اس چیم یہ دم سے دم نہیں دم ہے پہلے آپ بتاتے تو میں ساتھ ہی لے جاتی آپ کے لئے لانا چاہئیے تو مجھے میں مانتظر کروں گی میں اعلان نہیں سکی تو بس آپ 3 4 گھنٹے اس کو حل کے آنچ پہ بس اس کا پکانا ہے and that is all پکتونوں کے علاقوں میں چلے جائیں آپ دال سبزی بہت مشکل سے ملتا ہے متن بیف متن بیف متن بیف 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 بات کر رہی تھی اس دفعہ تو آنلائن بکری بھی آپ نے دیکھ ہے کہ آنلائن بکری بھی مل رہے ہیں کو بیف کی وجہ سے اس میں بھی لوگوں نے کمپلینٹس اس پہ کی ہیں اچھے اب ایکٹنگ کے بات کر رہے تھے آپ بہت اچھی ایکٹر بھی ہیں بہت جلدی آپ کو یاد آیا چلے میں بات یاد آگیا مجھے دیکھ ریما صاحبہ یاد آرہی تھی لگ رہے رہے آپ کی looks سن سے شاید مر رہی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ ریما جا رہی ہیں تو کیسے لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ریما کی ایکٹنگ ریما مجھے شروع سے پسند تھی اور جب میں فیلڈ میں آئی تو لوگوں نے کا میک کر سکوں گی بس اپنی انداز تھوڑی دیر کے لئے فرض کریں کہ میں شان ہوں اچھا فرض کریں آپ ہر جگہ اپنے آپ کو ایسے رکھتے ہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ میں یہ ہوں چلوڑ فر ایک جیمپل یہ شان ہے ان کی شان میں کو جملا کہہ دی کیا بولوں میں کچھ رہے ہیں آچھا ڈیریکٹر صاحب نے سیچوئیشن بھی اور آپ نے اس کو نمبر دینا یا منع کرنا یہ آپ پہ اور آپ ریما ہے آپ ریما ہے آچھا ریما نے پہلے فرمی انہی کے ساتھ کی تھی تو آپ کے پاس میرا نمبر سیف نہیں پہلے تو میں یہ پوچھوں کی اتنا سا آپ نے کیا پاکستانی ڈراموں کی ایکٹنگ اور فلموں کی ایکٹنگ جب ہم باقی دنیا کے ساتھ کمپیر کرتے تو کیا آپ کو ڈیفرنس نظر آتا اس میں اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں اکیڈمیز نہیں ہیں اچھا لوگ سکھاتے نہیں ان کو یہ کہ آج آج کر دیں آکے نا تو جب ابھی میں کچھ اپنے جو ڈرامی پہلے کی ہیں ابھی دیکھتی ہوں تو مجھے ہسی آرہی ہوتی کہ میں کیوں دیکھ رہی ہی میں نے کیا آئی کام اچھا 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 سکلز پائے جاتے ہیں بیلکل سکلز پائے جاتے بیلکل حالی زفر کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا بندہ ہو جس نے اچھا 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 سکلز اچھا سکلز بیلکل بیلکل کیسے جو جو سکلز بیلکل 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 سچویشن رومانٹک ہو سکتی ہے سیڈ ہو سکتی ہے مطلب وہ ایک سچویشن رومانٹک سیڈ اینڈ انگر انگر بھی ہو سکتا ہے بیلکل گا کے اس کو دیفرنسیٹ کیسے سیڈ سب سے پہلے سیڈ میں آپ جائے چلیں آپ جائز کے چھوڑ کھانا شو کے بات یا ہمارے لئے آپ کی لئے میں کو کروں گا یہ دیکھیں پورے پروٹوکول کے ساتھ اب میں تار سے بندہ ہوں یہ ایسن صاحب چاہتے ہیں کہ ہلنا سکھوم ہے آپ دونوں جج ہیں میڈم آپ اور ریما صاحبہ آپ سر میں نمبر ان کا لے گئے دوں گا اب ایکٹنگ اچھی کرنی آپ میں سیچویشن ہے جیسے سید سر ہم بتائیں گے کہ سید ہے یہ جج کریں گے آپ گائیں ہم پہلے اپنی ایکٹنگ جیشن ملدہ ہوئے بیٹھے ہاں اونٹوز ہونے دسیجو اکھیاں لائیا تیرا سنیا تیرا سنیا اکھیاں لائیا تیرا سنیا تیرا سنیا مل دیا سار چنا پہ گیا جدا سنیا اکھیاں لائیا تیرا سنیا تیرا کجلا پا کے لانیا سنیا مل دیا پنجابی میں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی آخر میں مجھے صرف جدا ہوا کہ جدا کچھ بولا اس میں تو اس کا فیموس ون سونگ آخر بای شاکت منزور خان صاحب اپنے سرینے میں تو گونگا ہو جاتا ہوں مجھے اشاروں میں اس پو آپ کی طرف سر آرہا ہے ہستا ہستا ایک دفعہ ایک محفل میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس کی اس پہ کدھی آمل سامال جار کا کیا سر نکالا تھا بھائی آپ میں دوستوں میں تے یا شادي میں آپ تھے ابھی آپ اس کا بقیدہ آپ گاتے ہیں مجھے یاد ہے اس پہ میں بتانے والا ہوں وہ پڑھائی کیلئے گی گیا تھا میری پڑھائی چھوٹ گی تھی میوزک کی وجہ سا دوبارہ سے الحمدلللہ میں اللہ بھی کر رہا ہوں ساتھ میں میوزک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ابھی بھی ہے کہ روحان عباس لیکن ابھی میں کہوں کہ ایرز کے ایکزام دے تو جب آپ چھوٹے ستا جیتے تھے تو ان فینائلے جو آپ نے گانا گیا تھا وہ کیا تھا سجن گر آرہ آرہ اس گانے پر ملے تھی مجھے ٹروف سروں کے ساتھ اب میرے میں جسارت ہی کر پا رہا کہ بات کر سکھوں تو میں ذرا حوصلہ بنات ہوں آپ لیجئے ایک بریک ناظرین آپ سب کو میرے طرف سے عید مبارک ممہ کے نصیب میں ہمیشہ رہیں لیکن یاد ہم نے رکھنا ہے ان تمام مسلمان کو جو اس وقت کرب کے زندگی جی رہے ہیں جنہیں کشمیر کے معصوم لوگ جنہوں نے یہ تین دن عید کے کرف کے لیے آ رہے ہیں اس عید پر بھی فلسطین کی بہن فلسطین کی بیٹیاں فلسطین کے مرد عید کی خوشیاں کو ترستے رہے تو ہم نے یاد رکھنا ہے ان لوگوں کو جن کے نصیب میں عید کی خوشیاں کم رہتی ہیں تاکہ اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے ان کے آپ کو کچھ نگر آیا یا آپ کو کیا سب رکھتا ہے پچھلی حکومت میں رانخ خاص کے حکومت میں دیکھیں آج تو میں کوئی سیاسی بات کرنی نہیں تھی نہیں میرا موٹ تھا سیاسی بات کرنے کہ میں ادھر اپنے حلقے میں بھی تین دن سیاسی کر کر کی آج 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 سیاسی بات یہ ہے کہ ہم اگر عمرہ خان صاحب ہیں یا اس سے پہلے کی جتنی بھی حکومت تھی سارے پاکستانی ہیں ہمیں بن حیصل قوم ہمیں کچھ ایسی عادتیں آگئی ہیں جو کہ ہم نے بدلنی ہوگی چاہے وہ اس حکومت میں ہے چاہے وہ دوسری حکومت میں ہیں اچھی اور بری دونوں ہر حکومت میں اچھی چیزیں بھی رہی ہیں اور بری چیزیں بھی رہی ہیں اگر ہم اس حکومت میں دیکھیں تو مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹول کی قیمت بہت بڑی ہیں بہت کچھ اس حکومت لیکن اگر ہم میکرو پہ جاتے ہیں تو میکرو میں کافی کافی حد تک بہت رہی آئی ہے پاکستان کے حالات میں لیکن میکرو لیول پہ ہم بہت ہی ایک اکانومی کے اس پہ اگر اپنے غریب لوگوں کو دیکھیں اپنے عوام کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات بہت اور ہم لیکن ایک بہت ہلت کے ایشوز ہوتے تھے اور اس کے لیے پیرام پیسے اکھٹے کرتے تھے کسی کا آپریشن کر رہے ہیں کچھ اپنے طرف سے جتنا ہو سکتا تھا بہت اس ٹائم ریسنٹ میرے گھر میں ہی جو بہت ہی پرانی ہماری فیمیلی کی طرح ہے میری مدر کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں وہ پہ گاؤ میں پوتے کا ہرٹ کا آپریشن تھا اور اس کو چھے سات لاکھ روپے چاہیے تھے سو گوڈ تینگ اس جو ای مست اپریشیییٹ تا ہیلتھ کارڈ کہ اس افا سارا اس کا جتنا بھی پرائیویٹ اس میں ہوا ہوسپیٹل میں ہوا تھو بیلکل فری ہوا اس کا صرف وہ پیسہ لگا آنے جانے کا اور وہ پہ اگر اس نے سٹی کیا ہے اچھے کام بھی ہوا سیم میں کہوں گوبرمنٹ کے ساتھ بھی میرا بہت اچھے کھلت کا ایشوی تھا ایک بچے کا برن مہرو تھا جو فری آف کاسٹ رون پاکستانی سیاست میں ایسا بڑا کام ہوتا ہے کہ کوئی سیاست دان اپنی پارٹی کے علاوہ کسی کی تعریف کرے اسی لئے ہم آگے ہمارا سیاسی نظام دن بہتری کی طرف نہیں جا رہا نیچے کی طرف آ رہ ہم نے ہر ایک چیز کو ذات کا حصہ بنا لیا رہنے نہیں دیا اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں جو بہت بڑے آلہ پائے کے سیاست دان گزرے ہیں یہاں پہ تو اب اگر آج کے سیاست دانوں کو دیکھیں تو وہ تو ان کے پیروں کی ہم نے سیاست کو ذات پہ کر دیا ہے کہ اگر یہ بندہ ہے تو بس اس کے ساتھ میری ذات اگر آپ دوسری پارٹی کے اور میری اور آپ کی ذات کو اچھ کر لیش ہم نے اس پہ بات کرنی ہم نے جنرل بات نہیں کرنی تو یہ کلی جس کو ختم ہونا چاہی چاہی سوشل میڈیا کا دور ہے سمیرہ ایکٹرس ایکٹرس ہم نے فوکس ان کا سوشل میڈیا سمیرہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا is the wastage of time اچھ جنرلی کونٹنٹ دیکھتی ہیں چیزیں دیکھتی ہیں تو وہ لگتا ایسا کہ یہ ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے کسی اور کسی اور کونٹنٹ ہے اس پر ایکٹ کر رہے ہوتے اس کا ایکٹ نہیں ہے اور کونٹنٹ بہت سارے روپ ہوز جو کہ شاید نیگیٹیو امپیکٹ جالتے ہیں یہ بات کی سب تک درست ہے بلکل ایسے ہی ہے سوشل میڈیا ایک ایسا ہے کہ آپ فورانج اپنے موبائل سے بھی ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر سکتے تو اچھا میسیج دیں آپ کیونکہ گھر میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرو ایسا ہو کہ فیملی میں بیٹھ دیکھ سوشل میڈیا کا لوگ استعمال کرنا شروع ہوگے جب سے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹچ موبائل آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے حالات بھی کس سائٹ پہ جا رہے ہیں بچے 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 میرے نزدیک پوچھا جائے میرے پاس چلے تو میں سب سے پہلے یہ موبائل ساروں کے خاتم کروا دوں کیونکہ گھر میں جو بچے ہیں آپ دیکھیں جو بچے ہیں گھر میں بیٹھیں ہیں انہوں نے بھی موبائل رکھے میں اچھا حالانکہ ضرورت نہیں ان کی گھر میں چار لوگ چاروں کے پاس موبائل ہے آپ دیکھیں کہ پہلے پی ٹی سیل ہوتا تھا فون اور اس کو بھی لگایا ہوتا تھا تالا لگایا ہوتا تھا اس کو بھی چوٹا لگایا ہوتا تھا آپ کے زمانے سے پرانی بات ہی ہمارے زمانے کی بات اچھی ملوزہ کی سامنے اس کو تالا لگایا ہوتا تھا یہی تھا کہ ہماری بہین بچے ہیں جو ہیں بچے ہوتے تھے در مہن تو وہ ایک ہی تھا کہ اسی پر کال آتی تھی اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس میں سے آپ دیکھیں اور کچھ بھی ہرارے ہیں اور بچے بھی ہرارے ہیں دونوں ہی رہے ہیں کسیل میڈیا ہے آپ سوچل میڈیا ہے میکنوں گے سوچل میڈیا پھر اپنے بچوں کو ترمیہ ترمیہ اترمیہ اپنے دیکھیں جہاں دکھ میں سوچل میڈیا ہوں جیسے میکنوں نے کاسیم کی بڑی اچھی باتوں کی ترمیہ ان کی سنتیوں تو یہ کہ آپ اچھی بات پھیلائیں کہ آپ کے بچے بی سون کے اس پر عمل کریں آپ ٹھیک تھے اور وہ کای مجھے پیٹ آپ کو تم scanning بنیاتے allies کو آپ کوذه بانے مقصد کانا بuite آپ کو اس کے مطفے بہت کی ہے آپ جائے رہے ہیں سکتے کیویزینی ہے اور یہ آپ کو ٹھیک ہوسکتے ہیں tyckerم شایjak موسکتے ہیں فضlt انسانی و ایک مط Brew Lane آپ یہ مزیت کرتے ہیں مرحان کیا کر رہے ہیں آج کل آپ بڑا عرصے کا گیپ ہے بہت لمبا جو کہ آپ کے فینس چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہوتا ان کو بڑی توقع تھی کہ آپ نظر آئیں گے بڑی بزین سم آدھر سٹف کیا ہو رہا آج کل میں اپنی پلے سٹوڈی کمپیوٹ کر رہا تھا ابھی علمدلہ اللہ اللہ بی کر رہا ہوں تو ابھی یہ ہے کہ میں واپس آیا ہوں بہت سری دعائیں جاہیے فرسٹ فول تو آپ سب کی اور دو گانے آرہے ہیں میرے ایک ہے فاسٹ ٹریک ہے میری جان اور بڑا تریڈیشنل بڑا پیارا سا فوک ہے اور ایک ہے مددہ جو کہ سیڈ سانگ ہے اور انشاءاللہ یہ جلد ہی ایت پہ ہی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ for the best اور جنس کو پسند آئیں گے اس میں میں نے اپنے دو الگ سائٹس دکھانے کی کوشش بھی کی کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ایس سنگر جانتے ہیں اس میں میں نے ایکٹنگ بھی کی ایک ہمی گی تو بھی کیا کیکہ جانتے ہیں م سایڈ تو سوچ لکے بڑا داسی سایڈ آسکار ہے آج میں غزلیں سنتو آپ کے نہیں یا غزلیں گاتیں بالکل بالکل کون سی غزل بہت پساندہ اس کے دو چار بول ہم نے سنا پوری غزل نے سنایے اس سے دو چار ہی غزل میں جس پساندہ ادااس دی کرنا آپ نے کہا میں نے منع کر دیا ادااسی سے اچھی سی زیادہ ریفریشنگ جو ہوتی ہے آج بلدو وہ اگران دل دھڑکنے کا سبب یا آیا دل دھڑکنے کا سبب یا آیا دل دھڑکنے کا سبب یا آیا دل دل دھڑکنے کا سبب یا آیا یہ میری بہت سرہ ہو ، اگر تینے ر Venture سرہ بیٹھے وکشنا کچھ تو سرہ آپ کی سانج میں آیا ہوں گے تو جاتے جاتے سرہ بکھیر جائیے آپ سے کھاؤں گے دل دم آج بے Hern defects کھو سرہ بھیکе مجھ دیگھ میں�� گے зачем تو دے کرنے کا سبب آج ساں، نہیں سونا ستی ب��서 میرےم نے سونا ستی اگر آپ کو آتھا ہوں توتے میری عقیے دی میندیں چڑائیں وے بائی مانا وے بائی مانا وے حر جائیں تو تے میری اکھیاں دیں واہ 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 ویل ڈن ویل ڈن کیونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے سننے والوں کے لئے میند بیسی جگہ آپ دینا چاہیں میں یہی آج سوچل میڈیا پر بات ہوئی اور ساری باتیں یہ نے کی میں یہی کہ ہوں گی کہ اپنے بچوں کو تعلیم ہم دے رہے ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے ہمیں تعلیم اور تربیت دونوں پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسل پر بہت زیادہ فوکس رکھنا چاہیے اس کیلئے بڑا اپنے باٹن یہ ہے کہ آپ کتاب سے اٹھا ہے جب سے آپ لوگوں نے ٹک ٹاک شروع کیا ہے بلکل ایسے کتاب چھوٹی ہے جلدی سے اٹھا ہے بلکل ایسے ہی ہے بس جب موبائل نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ موبائل بچوں کی تو ضرورت نہیں ہے موبائل ان کی تو ضرورت ان کو بکس لاکے دیں کہ وہ بکس پڑھیں اب مابب کو یہ بھی یہ کہ چھوٹے بچے ہوں دے ان کو ہوتا کارٹون دیکھ لو ہماری جان چھوڑ دو ہماری جان چھوڑ دو چلے جاؤ ہم یہ نہیں کرتی مائیں کہ چلو اس کو بک دے دیں ہماری جان چاہیے ناظرین آج میں شہر میں ہماری جان چلے جائے جہاں پندرہ سال پہلے کتابوں کی دکانیں ہوتی تھیں وہاں کپڑوں کے سٹور کھل چکے ہیں یہ بہت بڑا عالمی ہے اس قوم کے لئے آج کا شو اس اداسی کے ساتھ ختم کہ آپ اور میں کتاب سے دور ہو گئے جب کتاب سے دور ہو گئے تو لفظوں کی تاثیر ختم ہو گئے اور جب تاثیر ختم ہو گئی تو ہماری تربیت ختم ہو گئی جانے سے پہلے